اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلالعقدتن من لیسانی یفقہو قولی نہایت ہی محترم ساتھ و السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ ہم سورة نیسا کو ورڈ بائی ورڈ مینی کے ساتھ اور مکمل ترجمہ کے ساتھ پڑھ رہے ہیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں تو آج ہم اس کی انشاءاللہ دو آیتیں تھرٹی ٹو اور تھرٹی تھری اس کو انشاءاللہ ورڈ بائی ورڈ مینی کے ساتھ اور مکمل ترجمہ کے ساتھ پڑھیں گے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو سبق کو شروع کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تَتَمَنَّوا مَا فَادَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْدُكُمْ إِلَى بَادُ لِلْرِّجَالِ نَسِيبٌ مِمَّا اکتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَسِيبٌ مِمَّا اکتَسَبْنَا وَاسْعَلُوا اللَّهَ مِنْ فَدْنِهِ إِنَّ اللَّهَ قَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِيَا مِمَّا تَرَكَ الْوَلِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَالَّذِينَ أَقَادَتْ عَيْمَانُكُمْ فَعَاتُوهُمْ نَسِيبُهُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِید شاء اللہ اب اس کو ترجمہ کے ساتھ پڑھتے ہیں وَلَا وَمِنْ أُوْ لَا مِلْنَا اُوْرْنَا تَتَمَنَّوْ تُمْ عَرْزُو کرو مَا فَضَّلَ اللَّهُ جو فضل کیا اللہ نے بھی اس سے یا جو بڑھائی دیا اللہ نے اس سے یا جو فضل کیا اللہ نے اس پر بَعْزُكُمْ عَلَا بَعْزُ تم میں سے باز پر یعنی تم اس بات کے عارض نہ کرو جو اللہ نے تم میں سے باز کو باز پر فضیلہ دیا اس پر اللہ نے اپنا خاص فضل کیا لِرْجَالِ مردوں کے لیے نصیبٌ حصہ ہے مِمْمَقْتَ سَبْو اس میں سے جو انہوں نے کمایا یعنی جو انہوں نے عمال کمایا وَلِلْنِّسَائِ قرورتوں کے لیے نصیبٌ حصہ ہے مِمْمَقْتَ سَبْنَا اس میں سے جو انہوں نے کمایا وَسْعَلُوْ 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 اللَّهَ اور مانگوْ اللَّهَ سے مِنْ فَضْلِهِ اس کا فضل اِنَّ اللَّهَ بَيْشَكَ اللَّهَ کَانَا بِكُلِّ هَرْ شَئِنْ چِيزْ عَلِيمًا جاننے والا بے شک اللہ ہر چیز کے جاننے والا ہے یعنی جس چیز میں مکمل تجمہ کہو جس چیز میں اللہ نے ایک کو دوسرے پر ترجیح دی ہے اس کی تمنا نہ کرو مردوں کو حصہ ملے گا اس میں سے جو انہوں نے کمایا اور عورتوں کو حصہ ملے گا اس میں سے جو انہوں نے کمایا اور اللہ سے اس کے فضل میں سے حصہ مانگو بے شک اللہ ہر چیز سے باخبر ہے وَلِكُلِّ اور ہر ایک کے لیے جعلنا ہم نے مقرر کیے موالیہ وارث ممہ اس میں سے جو ترقہ چھوڑ کر مر جائیں ترقل واری دانی چھوڑ کر مر جائیں والدین وَلَقْرَبُون اور قرابتدار رشتے دار یعنی قریبی شتے دار وَالَّذِينَ اور وہ جو کہ اَقَدَت بن چکا ہے ایمانکم تمہارے احد سے یعنی جس سے تم نے نکاہ کیا فَآَتُهُم تو ان کو دے دو نصیبهم ان کا حصہ بے شک اِنَّ اللَّهَ بے شک اللہ کانا ہے علی اوپر کلی شہین ہر چیز کے شہیدن گوا یعنی اِنَّ اللَّهَ کانا علی علی کلی شہین شہید بے شک اللہ ہر چیز پر گوا ہے یعنی مکمل تجمہ پھر کیا ہوا اور ہم نے سب کے لیے ماں باپ اور قریبی رشتے داروں کے چھوڑے ہوئے مال میں سے یعنی وراست مقرر کر دی ہیں یا قدار وراست مقرر یعنی وارث مقرر کر دی ہیں اور جن سے تمہارا معایدہ ہو چکا ہے سو انہیں ان کا حصہ دو بے شک اللہ ہر چیز کا مشہدہ کرنے والا ہے آمنتو باللہ صدق اللہ العظیم